کراچی سے ہما ہے یہ کہتی ہے کہ مجھے اگر چھینک بھی آ جائے تو میری ماما کہتی ہے کہ کسی نے نظر لگا دی ہے حضرت جی کیا نظر لگنے سے زندگی کے مسائل یا صحیح کا کوئی تعلق ہے اگر ہے تو نظر لگنے سے کیسے بجھے جاتا ہے اتنی بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے اور ہر بندہ یہ سمجھتے ہیں مجھے یا میری اولاد کوئی نظر لگتی ہے ہر بندہ خود کوئی اس لحظانی سمجھتے ہیں دوسرے خواہ ہمیں پرے کاؤ اہمیت نہ دیں ہم نے بنایا کہ میرے جیسے دنیا میں کوئی نہیں مجھے نظر لگتا یا میں نے یہ کاروبار کیا تو میرا بھائی سے چالو اٹھا یہ اوہام ہے ان سے بچنا چاہیے حقائق کو فیس کرنے کی جورت ہو نہیں جہاں کوئی ہوتا ہے نقصان تو آپ سوچیں کہ میری غلطی کہا ہے اب کئی لوگ آتے ہیں جب کسی نے میرا کاروبار بان دیا میں نے کہا کسی کے باندے سے تو نہیں بنتا کوئی بیل یا گدہ گوڑا تو نہیں پکڑ کر اس نے باندیا تم اپنی غلطی تلاش کرو کاروبار میں کہاں غلطی کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کاروبار کے اپنے اصول ہیں جہاں غلطی کرو گے مارمزن تجارت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ نفع آپ کو خرید میں ملے گا فروخت میں کبھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو جتنی سستی لے لیں گے وہ آپ کا نفع ہے بیچنا آپ کے بس میں نہیں ہے جو مارکٹ ریٹ ہے اس پر آپ کو بیچنا پڑے گا زبردست ہم سمجھتے ہیں میں بیچ کے نفع کماؤں گا ایک ٹیز دس روپا کی خریدتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ سوکی بیچوں گا بھر جب وہ مارکٹ میں نوکی بک رہے ہیں تم سوکی کیسے بیچو بلکل ٹھیک بات اب ہم یہاں غلطی کھا جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کسی نے بابان تو آپ نے خود دی جب نوکی بیچو اور باقی سات کی لے آؤ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے گھوم پھر کے تلاش کر کے لڑ بڑھ کے جو آپ کا پرافٹ ہے وہ خرید میں ہے صحیح اور یہ بیسک حصول ہے حصول ہے تجارت کا اب ایسا کوئی نہیں کرتا بلکل ٹھیک بلکل میں سمجھتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں تھا جنو وہ کہتے ہیں بجی لے لو جوڑ کے رکھ دو ماں کا ہوگا بیچیں بلکل ایسا ہی ہے تجارت بہتہ پانی ہے صحیح آپ روکیں گے تو چھپڑ بن جائے صحیح بہتہ رہے گا تو صاف سترہ رہے ہیں کیا بات آپ روکیں گے اس میں سو خرابی آ جائیں تجارت یہ ہے کہ آپ نے دس روپے کی چیز خریدی آپ کو دو پیسے ساتھ مل لے لو بیچ دو کیا بات پھر جا کر ایک لے کیا بات یعنی ایک پر زیادہ نفع کمانے کی بجائے ایک کو بار بار بیچ کر نفع زیادہ کر صحیح صحیح نفع تو دونوں صورتوں میں زیادہ ہوگا کہ ایک چیز کو روک کے رکھیں تو اس کے ساتھ پانچ روپے لے کرنا اس میں پانچ سال لگ جائے تو پانچ سال اسے خریدتے بیچ دے رہے تو شاید آپ پچاس کمال پچاس کمال ہیں اور ایسا ہوتا ہے تو یہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کسی نے بان دیا ہے اللہ نے جو رزق بھیجا ہے وہ آپ کے اعمال آپ کے کردار سے تو متعلق ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کے کام کا تو اثر اس پر دوسرے کا اس سے کیا تردہ صحیح آپ کسی کا باندھ کے دیکھیں اچھا یہ راہ فرار بھی تو ہم اختیار کرتے ہیں بلکل بلکل کہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں نا نا وہ وہ نہیں قبول کرنا چاہتے ہیں وہ قدرت کے ذمہ لگاتے ہیں